بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیوٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز تو ناظرین آج آپ کو جو ہم خبر دے رہے ہیں وہ بڑی دیچسپی بھی ہے اور تمام پارٹی جو ہیں اس کی زرد میں آ رہی ہیں جی ہاں بلکل ایسے ہی ہے کہ تمام پارٹی جن کے سربراہ کسی نہ کسی ٹیم کی اوپر کسی نہ کسی دور میں کومی داروں کے خلاف بولتے رہے ہیں ان کو وہ ان کی پارٹیوں سے منز کر کے ان کی پارٹی ہی میں سے کسی کو پاکستان کے اہم عوضوں کے اوپر یعنی کہ بنایا جائے گا وزیرالہ یا وزیرالہ نواز شریف کے حوالے سے بھی یہی انہوں نے احقامات جاری کیے کہ وہ پارٹی چینمنٹ تو بن سکتے ہیں لیکن پاکستان میں کسی عوضے کے اوپر وہ نہیں آ سکتے ان کے لیے ان کو اپنی پارٹی سے کسی کو وزیرالہ منتخب کرنا پڑے گا یا وزیرالہ منتخب کرنا پڑے گا اور ان کے اپنے بھائی بھی ہیں اور ان کی بیٹی بھی ہیں اور حمدہ شباز جو ان کے بتیجے ہیں وہ آرڈی سیاست میں ان ہے اور وہ قابل قبول بھی ہیں اسی طرح عمران خان میں بھی یہی پی ٹی کے اندر بھی یہی ہو گیا کہ مینس عمران خان جو ہے مانس وہ کریں گے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پارٹی میں بھی کوئی آسد جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اس کے ساتھ شاہ محمود کریشی آ سکتے ہیں اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نصار چوہ سا بھی پی ٹی میں جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی ان کی پارٹی کی جو ہے صدارت وہ سمان میں اس کے ساتھ آسف علی زرداری کا نام آتا ہے پیپل پارٹی میں تو پیپل پارٹی میں بھی یہی کنڈیشن ہے کہ زرداری آسف زرداری کے علاوہ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں رہنمہ ہیں وہ اہم مودہ کے اوپر جو ہے وہ منتخب ہو کر آ سکتے ہیں لیکن زرداری صاحب کو کسی بھی پاکستان کی سیٹ کے اوپر اہم مودہ نہیں دیا جائے گا یہ ایک جو پاکستان کے قومی ادارے جو ہیں انہوں نے ایک پلیسی بنائی ہے کہ جس نے بھی پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بات کی ہے ان کی جو سیاست ہے ان کی اوپر سوالیاں نشان لگا دیا جائے تاکہ اندہ کوئی بھی سیاستدان یہ جرد نہ کر سکے کہ وہ پاکستان کی عوام کو اور اداروں کو آپس میں ٹکرانے کی جرد کر سکے اور نہ ہی کبھی پاکستان کے خلاف انتشار دنیا بر میں بلا سکے تو دوسری جانب پنجاب میں تبدیلی کے اثرات نظر آتے ہیں تو لیکن ایک بہت اچھے کھلاری کی طرح بہت اچھے سیاستدان کی طرح مونسلائی ہر بار اس اثرات کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور انہوں نے اس لیے بڑی ایفٹ شروع کر دی ہے کہ کس طریقے سے اپنے والد چوری پوریلائی کی گورنمنٹ کو بچا سکیں اور اس سوالے سے انہوں نے مسلم نون کے اور مختلف جو سیاسی پارٹی ہیں جیسے کہ پیپل پارٹی کے لوگ ہیں جیسے کہ ازاد امیدوارہ ہیں ان کو فیدہ دینے شروع کر دی ہیں اور وہ بڑے تیزی سے مسلم نون کے جو ایم پیز ہیں وہ فیدہ لینے میں کامیاب بھی ہیں اور لے بھی رہے اندر لکھاتے ہیں کسی کو شعب نہیں ہونے دے رہے اور کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کرائیں اپنے ذاتی جو کام ہیں وہ نکلوائیں گورنمنٹ جس کی مردی ہو انہوں نے تو خیار اہم دینی رہنے ہوتے لیکن وہ اپنے کام جو ہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت بڑی اہم چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بڑے بڑے بزنسمن اور سیاستدان جو ہیں وہ ریل سٹیٹ کی دنیا میں جا رہے ہیں اور ریل سٹیٹ کو اپنا بزنس بنانے کی کوشش میں ہے اور کئی سیاستدان اور بزنسمنوں نے لہور سمید فیصلہ بات گجنالہ ملتان بہاولپور رہیم جار خان سلامباز میں پراپٹی کا ریل سٹیٹ کا کام بھی شروع کر دیا ہوا ہے اور بڑے بڑے نامور لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے اہم لوگ بھی اس جو ہے کاروبار میں شامل ہیں اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میرے بان محمد آسی بٹ کو اجازت دیں اللہ حافظ